جو ڈر گیا سمجھو مر گیا جیہاں ناظرین کئی سال پہلے مشہور و معروف اداکار امجد خان نے ایک ڈیلک کہی تھی جو ڈر گیا سمجھو مر گیا مگر آج یہی ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کرونا بیماری نہیں ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کرونا سے ہزاروں لوگ آئے دن مر رہے ہیں اگر ہمارے خاندان یا کسی خریبی دوست کا فون بھی اگر آ جائے تو لوگ ڈر رہے ہیں کسی کے بیمار ہونے کی خبر ہوتی ہے یا پھر کسی کے مرنے کی خبر اگر بیمار ہیں تو بیمار سے بات کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں اگر مر گئے تو میت میں جانے سے ڈر رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود آئے دن کرنا ٹک میں ہی نہیں بلکہ ہمارے شہر رائچور میں بھی کئی لوگ کرونا سے متاثر یعنی پوزیٹیو ہو رہے ہیں ایک سروے کے مطابق کئی ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ کوویڈ یعنی کرونا کی بیماری سے زیادہ 90% لوگ دپریشن کا شکار ہو رہے ہیں یعنی در کی وجہ سے مر رہے ہیں اس لیے ایون ٹی وی کی جانب سے یہ خاص اپیل ہے کہ سوشل میڈیا یا واتس اپ وغیرہ پہ آپ کوویڈ سے متعلق یعنی کرونا سے متعلق چیزوں کو زیادہ شیئر نہ کریں اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کسی دوست حباب یا رشتہ دار میں کوئی بیمار ہیں یا کرونا کا پوزیٹیو ہیں آکسیجن کی ضرورت ہے تو آپ اپنی شخصیت کے مطابق مدد کیجئے ان سے کانٹیکٹ میں رہیے چاہے وہ کوئی بھی ذات سے متعلق رکھتا ہو مگر پلیز پلیز ہرگیز بھی آپ ایسے چیزوں کو سوشل میڈیا پہ شیئر مت کیجئے اور یاد رکھئے در کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے اس لیے ناظرین ایون ٹی وی کی جانب سے ہم خاص کر آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لا رہے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ڈائیوٹ ہو سکے آپ ایسے درونی ایسے جو ماحول چھر رہا ہے اس سے ہٹ سکیں ہم آپ کے سامنے ایک ہستے رہیے اور ہساتے رہیے ایسا ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو میری بات اچھے لگے تو نیچے دیئے گئے کمنٹس باکس میں آپ ضرور کمنٹس کریے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور ناظرین آگے ہمارا اگلا پروگرام ہستے رہیے اور ہساتے رہیے آپ ضرور دیکھئے اور دوسروں کو بھی شیئر کریے اور یاد رکھئے پھر ایک بار میں ایون ٹی وی کی جانب سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹنس پہ رہیے خاص کر بغیر ماسک کے گھر سے مج جائیے اور سینیٹیزر کا استعمال کریے روحانی تدبیرات کے مطابق آپ ضرور باوضو گھر سے نکلیے اور تین مرتبہ سور اخلاص اپنے اوپر یعنی خلو اللہ احد تین مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیجئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہرے کو اس وابائی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں اور وہ وائرس جو ہے انٹی باڈیز پیدا کرتا ہے اور وہ انٹی باڈیز ہماری ایمیون سسٹم میں چلی جاتی ہیں اس انٹی باڈیز کی سکین کوپی ہمارے ایمیون سسٹم کے اندر ہوتی ہے جیسے ہی ہمارے اندر وائرس آتا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم اس کو پہچان کر اور اس کو مار دیتا ہے دوستو اب سوال یہ آتا ہے کیا یہ انٹی باڈیز کیول ویکسین کے دوارہ ہی ملتی ہے کیا کوئی اور سورس نہیں ہے کی انٹی باڈیز بنتی کیسے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو اپنی باڈی ٹھیک کرنے سے زیادہ اپنے دماغ کو ٹھیک رکھنا ہے آج آپ کو mentally torture کیا جا رہا ہے آج آپ کو mind کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کا mind strong نہیں ہے تو آپ اپنے باڈی کو بھی strong کبھی نہیں کر سکتے آج بہت بہت ایسے ایسے باڈی بیلڈر ہوں گے بہت اچھی باڈی لیے ہیں لیکن وہ mind سے strong نہیں ہے اس لیے پریشان ہے اور اس لیے اتنا بیمار پڑ رہے ہیں تو انٹی باڈیز پانے کے لیے ویکسین کے علاوہ کچھ اور سورسیز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آزما کے دیکھئے کیسے آپ کے immune system میں انٹی باڈیز بنتی ہیں دوستو جب آپ کے کسی پیارے سے دوست کا فون آجائے اور وہ گالی دے کے آپ سے بات کر رہے کی تو ہے کہاں آج کل تب بنتی ہیں یہ انٹی باڈیز آپ کے اندر وہ جو خوشی آپ کے اندر آتی ہو اس سے بنتی ہیں یہ انٹی باڈیز جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہو فنی سی پیاری سی جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ خوب تھاکے لاؤ کے ہنچ رہے اور بہت مجھا آ رہا ہے اندر اندر سے تب بنتی ہیں یہ انٹی باڈیز جب آپ بہت پریشان ہو بہت سٹریس میں ہو اور ٹینچن میں ہو اور پھر کوئی دوست آ کے آپ کو בولتا ہے ٹین چھوڑنا ہے ہوں سیو ucz تب بنتی ہیں یہ انٹی باڈیز جب آپ پورے موڈ میں ہو اور آپ کو گانا بھی نہیں آتا ڈانس بھی نہیں آتا اس کے باوزود بھی آپ اونٹ پیٹانگ ڈانس کر رہے ہو آپ اونٹ پیٹانگ گانے گا رہے ہو تب بنتی ہیں یہ انٹی باڈیز جب آپ بہت پریشان ہو گھر میں اور آپ کا پارٹنر آکے آپ کو ہاتھ پکڑ کے بولے کہ ٹینشن لینے کی ضوط نہیں ہے ہم دونوں مل کر اس پرولم کو سوٹ آؤٹ کر لیں گے تب بنتی ہیں یہ انٹی باری جو آپ کا کوئی دوست فون کر کے آپ کو جوک سنائے اور آپ دونوں ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جائے تب بنتی ہیں یہ انٹی باری جو آپ کے پیارے پیارے بچے آپ کو ممی ممی پاپا پاپا چلاتے چلاتے آپ سے بندر کے بچوں کی طرح چپڑ جائے اور چھوڑے نا تو یہ جو انٹی باری بناتا ہے نا یہ ایتنی جبردست انٹی باری ہے کہ آپ کسی بھی دکھ سے کسی بھی پریشانی سے جبردست لڑائی اور لوہا لے سکتے ہیں فیلال دوستو آپ کو ان انٹی باری کی ضرورت ہے آج کا جو ماحول چل رہا ہے یہاں پر باری سے زیادہ آپ کے مائنڈ کو سٹرونگ کرنا ہے تو پلیز آپ لوگ اپنے مائنڈ کو سٹرونگ رکھیں اور سوچیں کہ چل کیا رہا ہے تاکہ آگے آپ لوگ ایک صحیح ڈیسنگ لے سکیں مجھے امید ہے کہ آپ میری کچھ باتوں پر عمل جرور کریں گے اور ابھی سے انٹی باریز بنانا شروع کر دیں گے آپ کر کے دیکھئے میری گارنٹی ہے کہ انٹی باریز ضرور بنے گی آپ کا ایمیون سسٹرم جبردست سٹرونگ ہوگا بانے پر عمل جبردست تجربے باتوں پر عمل جرور لڈیسر konuşم موسیقی